بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو جس ٹوپک پر ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ دو عورتوں نے ایک ہی جگہ دو بچوں کو جنم دیا ایک لڑکی اور ایک لڑکی کو اس کے بعد دونوں عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا جگڑا اس بات پر تھا کہ ایک عورت کہتی تھی لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری ہے دوسری کہتی تھی نہیں لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری ہے لوگوں نے جب ان کا جگڑا دیکھا تو ان دونوں عورتوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے اور سارا قصہ بتایا اور کہا ان میں ٹھیک فیصلہ کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے جائے وہی ان کا ٹھیک فیصلہ کر سکتے ہیں جب حضرت علی علیہ السلام آئے تو لوگوں نے سارا قصہ حضرت علی کو بتایا تو حضرت علی نے فرمایا ان دونوں عورتوں کو ایک ایک چھوٹا برطن دو اور انہیں کہو پردے میں جا کر ان برطن میں اپنا اپنا دودھ لے کر آؤ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک میزان لائے جائے جب میزان لائے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس میزان پر دونوں عورتوں کا دودھ رکھ کر تولا تو ایک وزن کم تھا دوسرے کا زیادہ حضرت علی نے فرمایا کہ جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے اس کا لڑکا ہے اور جس کے دودھ کا وزن کم ہے اس کی لڑکی ہے یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا حضرت علی آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے اور کیسے کیا ہے حضرت علی نے فرمایا قرآن سے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر قرآن کھول کر دیکھنے لگے کہ کہاں لکھا ہے دودھ والا قصہ رات بھر قرآن سے ڈھونڈ روڑ کر جب کسی کو کچھ بھی نہ ملا تو صبح سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے حضرت علی مسجد میں آئے تو لوگوں نے کہا حضرت علی آپ نے تو کہا تھا کل والا فیصلہ آپ نے قرآن سے کیا ہے مگر ہم سب نے ساری رات قرآن سے ڈھونڈا مگر ہمیں کچھ نہیں ملا حضرت علی نے فرمایا کیا قرآن میں تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ مردوں کا حصہ عورتوں سے دو گنا ہوتا ہے سب نے کہا ہاں یہ بات تو ہے حضرت علی نے فرمایا اسی آیت سے ہی تو میں نے وہ فیصلہ کیا تھا سبحان اللہ جی تو محترم ناظرین امید ہے آپ لوگ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی طرح کی انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ واقعات آتے رہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب پڑ دیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ